سوارے بے بنیاد قانون بناتے جانے چاہیے فائدہ کیا ہے قانون بنانے کا وہ واض ہوتا ہے برادرانے حصید واض ان قوانین ہدایات کے مجموعے کا نام ہے کہ جو ہدایات و قوانین تو ہو قوت نافذہ ساتھ اس کے نام ہو واض کہنے والا لِللہ الہیندے آیاندہ اے دیکھو اے اللہ آسے ہو اے ساتھ بولیا کرو اے چوبنا بولیا کرو اے تورینا کرے کرے ہو بندے بڑھو اے دیکھو تسی دیکھو اے پیش کرنے دیا ہے کیا فائدہ ہے اس قانون کا قانون وہ قانون زندہ ہوتا ہے کہ ایک قانون بنایا جائے اس کے نافذ کرنے کی قدرت حاصل ہو اسی لئے قرآن نے کتاب اور حکم کہا ہے یہاں حکمت نہیں کہی حکمت تو کوئی قانون کی درد و قائد ہوتی ہے حوت نافذہ ہے ساتھ والحکم اب یہ کہنا کہ صاحب نبی آیا کرتے تھے واض کہنے کے لیے صاحب حکم نہیں ہوتے تھے دیکھئے تو سی کہا جائے گا کہ صاحب یہاں تو کہا ہے کہ حکم ملے کسی کو ملے کسی کو نہ ملے مصیبت یہ ہے کہ نہ قرآن خود جانتے تھے نہ اس کے بعد جو متبعین ہیں ان کو یہ چیز نصیب ہوئی ہے کہ قرآن کی اوپر ایک نگاہ تو ڈالنے کے وہ کیا کہتا ہے سکھ اوور نائنٹی چھ بٹا نوے تمام انبیاء اکرام کا ذکر آرہا ہے پیچھے سے نام بنام دیکھ رہے ہیں اولائک اللہزین آتینہم نبی واسکانے کے لئے آئے گا خالی کتاب دیتے گا آپ کو کہ لو بھئی یہ خدا کی طرف سے قانون آئے ہیں جڑا دے اوڈا بھی پڑا جڑا نا دے اوڈا بھی پڑا ملاری بیٹھا ہویا ہے خوبی بات ہے یہ اب یہ چیز تصور میں لے آنے یہ بات نہیں ہے کہ وہ مثلا اتنی بڑی امپائر بنا لی ہو تو ہم کہے کہ صاحب حکومت تھی خواہ اس کی اپنی جمعات کیوں نہ ہو اپنے فالور کیوں نہ ہو وہ یہ نقصہ قائم کر کے جائے گا کہ ان سے خدا کے قوانین کی اطاعت ایک حکومت کے انداز سے کرائے نبی کسی غیر کی حکومت کی اندر محکوم بن کے نہیں رہ سکتا اگر صورت یہ ہو کہ محکومیت دوسروں بھی اختیار کی ہے اور وہ بھی کفار کی محکومیت وہ اختیار کی ہوئی ہے اور خدا کے حکام و قوانین وہی کی روح سے پا کے دیئے چلا جاتا ہے بات کہہ رہا ہے وہ شک خود بھی کفار کے حکام کا اعتباہ کر رہا ہے اپنے متبعین سے بھی ان کا اعتباہ کر رہا ہے اور خدا کے حکام وہی سے پا کے دنیا کو دے رہا ہے تصور نہیں آتا اب یہ چیز کے ساتھ قرآن کریم نے چند انبیاء ہیں جن کے متعلق کہا ہے ان کو یہ ملک عظیم دیا تھا حکومت دی تھی ساتھ کے متعلق تو نہیں کہا قرآن کریم تاریخی کتاب نہیں ہے اول تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ہر بستی میں رسول بھیجا ہر ملک میں بھیجا ہر زمانے میں بھیجا چند ایک رسول ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے پھر ہر رسول کی بھی پوری کی پوری سوانے حیات نہیں ہے ان کی زندگیوں کا کوئی اہم واقعہ جو ہے وہ سامنے لائے ہے قرآن لیکن جب اس نے یہ چیز کہہ دی ہے اولائک اللہ زین آتینا ہم الکتاب والحکم والنبوت تو کیا کوئی شخص جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہے وہ یہ تسلیم کرے گا کہ کوئی ایسا نبی بھی گزرا تھا جس کو کتاب تو ملی تھی حکم نہیں ملے تھا اقتدار حکومت نہیں ملے تھا قرآن کہتا ہے پیش کیا کرتے ہیں امبیاء اکرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ثابتی میں کہہ رہا ہوں مجھے ضرورت نہیں ہے نہ تاریخ میں جانے کی جا منطق گھولنے کی یہاں عیسیٰ کا نام لکھا ہے قرآن رضی اللہ تعالیٰ یعنی وہ نبی بھی ہے حارون ہے ایوب ہے عیسیٰ ہیں علیاس ہیں اسماعیل ہیں یونس ہیں جن کے متعلق آ جاتا ہے کہ صاحب ان کی تو حکومت کا کچھ ذکری نہیں ہے نام لے کے ان کے کہا ہے لائک اللہ زین آتینا ہم الكتاب والحکم تو حکومت کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی امپائر اتنی بڑی کام کی ایک چھوٹی سی کمیونٹی کو بھی اگر وہ جو وہاں حکومت ہے اس کے دائرے سے باہر لے جا کر خدا کے احکام ان کے اوپر نافذ کرتا ہے اور اس کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے ہیں تو یہ صاحب حکم ہو گیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ نبی حجرت کیوں کیا کرتا تھا کوئی بھی جگہ یا کوئی ملک یا قوم ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی شخص اٹھ کے یہ کہہ کہ بھائی سچ بولا کرو چوری نہ کیا کرو زنا نہ کیا کرو داکہ زانی نہ کرو ایک دیسرے کوئی برا نہ کرو اور لوگ اس کو ملک سے نکال دیں یہ کیوں حجرت کرتا تھا نبی وہ کوشش کرتا تھا کہ جہاں پیدا ہوا ہے وہاں اس کے گرد ایک جماعت جو جمع ہوئی ہے وہاں جو حکومت قائم ہے اس کے علا رحم یا اس حکومت کو بدل کے اس کی جگہ خدا کی حکومت قائم کرے پہلے اس کی کوشش یہ ہوتی تھی اگر وہ دیکھتا تھا کہ حالات سازگار نہیں ہو رہے اس کے لئے تو اپنا وقت ضائع نہیں کرتا تھا وہ اپنی اس جماعت کو لے کے اس فضاء میں جلا جاتا تھا انہی ظاہبونِ اللہ کہتا ہے ابراہیم یہاں کیا خدا نہیں تھا جہاں وہ پیدا ہوئے تھے یہ کیا تھا کون سا خدا تھا جس کی طرف یہ جا رہا ہے کون سی زمین تھی جس میں خدا کے طرف وہ جا رہا ہے انہی مہاجرونِ اللہ ربی کہتا ہے وہ اس فضاء کی طرف منتقل ہو جاتا تھا کہ جہاں جا کر پھر وہ اپنے متبعین سے ہی تھے ایک جماعت سے صحیح ایک پارٹی سے صحیح صرف خالص قوانینِ خداوندی کی اطاعت کراتا تھا ہر نبی یہ کر کے جاتا تھا عزیز آنے من لہٰذا یہ سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی نبی آئے اور وہ ساری عمر خود بھی غیروں کی اطاعت کرتا رہے اپنے متبعین سے بھی غیرِ خداوندی اطاعت کراتا چلا جائے اور واض کے طور پر یہ پندو نسایہ کر جائے ساتھ بولا کرو جھوپنا بولا کرو تصور ہی نہیں ان کو آیا کہ نبوت کا مقام کیا ہوتا ہے نبی بہت بڑا انقراب آفری شخصیت ہو باطل کے بندنوں کو توڑ دیتا ہے وہ نبی جو آتا ہے واض کہنے کے لیے نہیں آتا اپذیش نہیں دیتا ہو قرآن کی شہادت ہمارے پاس ہے تمام انبیاء کے ذکر کے بعد کہا ہے کہ ہم نے ان کو کتاب دی اور حکم دی نبی یہ کرنے آتا تھا اب کہا جائے گا کہ صاحب ٹھیک ہے نبی تک تو معاملہ یہ ٹھیک ہے وہ یہ کرتا تھا اور نبی کے بعد 45 over 16 45 بٹا 16 یہاں صرف انبیاء کے متعلقات نبی کے چلے جانے کے بعد وہ جو امت اس کی ہوتی ہے وہ وارث ہو جاتی ہے اس کی کتاب کی اس کے پیغام نبوت کی اور اس کے بعد کیا پھر یہ چیز وہ امت جو ہے وہ بغیر حکم یا بغیر حکومت کے اس تعلیم کی پیروکار سمجھی جا سکتی ہے کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے یا تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ نبی کی امت ہو نبی کی کتاب یا پیغام جو ہے پھر اس کو واض کے طور پر اپنے ہاں دوراتی رہے اور معکومیت وہ غیر خداوندی کی اختیار کیے ہوئے ہو کیا اس کا نام اسلام قرار دیا جائے گا کیا ان کو مسلم قرار دیا جائے گا اگر تو قرآن یہ کہے کہ یہ حکومت کی بات جو تھی یہ صرف نبی تک معدود تھی پھر تصور ہو سکتا ہے کہ بعد میں خیر اپنی حکومت نہ بھی رہے تو اللہ کے انعاقام کے اوپر انفرادی طور پر انسان عمل کرتا رہے تو ٹھیک ہے مذہب پرست تو یہ ہو جاتا ہے مذہب پرست تو ہو جاتا ہے سوال یہ ہے کہ کیا دین کا اعتباہ بھی یہ کرتا ہے قرآن کہتا ہے کہ نبی کے بعد یہ تینوں چیزیں جو انبیاء کو اس نے کہیں ہیں تو کہتا ہے ان کی امت کے اندر یہ تینوں چیزیں برقرار رہتی ہیں اور اس وقت تک وہ امت دین کی حامل قرار پاتی ہے وہاں انبیاء کا ذکر تھا انہی الفاظ میں یہ کہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي اسْرَائِيدَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْنَبُوَّتَ اس قوم کے پاس یہ تینوں چیزیں موجود ہوتی ہیں نبوت کا بتایا ہوا راستہ خدا کی کتاب وَالْحُكْمَ جب تک یہ قوت نافضہ رہتی ہے اس قوم کے پاس وہ خدا کی کتاب پر چلنے کی مدعی بھی ہو سکتی ہے اور اسے کہا بھی جا سکتا ہے کہ دین پر چل رہی ہے جب قوت نافضہ نہیں رہتی تو بے شک اس کے پاس کتاب رہے نبوت کے تمام جتنے بھی بصیرت افروز اکامات ہیں اس کے پاس وہ بھی اس کے پاس رہیں اگر اس میں حکم نہیں باقی رہا ہوا وہ دین پر نہیں چل سکتی واز کہنے والی قوم بن جاتا ہے اور یہ تھا تیسرا ٹکڑا جو اس فرنگی زدہ مستر نے یہ کہا تھا کہ اسلامی حکومت کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں اطاعت کا مرج خدا کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا اور اس کی عملی شکل اس کی کتاب کے احکام کی تعمیل ہوتی ہے اور اس تعمیل کے لیے ایک منمکت کی ضرورت ہوتی ہے دیکھتے ہیں یہ تھی بنیاد پاکستان تھی یہ ہے قرآن کے حکام والحکم اس نے سنجا کہ کتاب بھی تمہارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے تم تعلیم بھی اس کی دے سکتے ہو لیکن اگر وہ قوت نافضہ نہیں ہیں تمہارے پاس تو دین پہ نہیں تم چل سکتے اور یہی چیز تھی جو اس سے پیشتر حکیم الامت ان سے کہہ رہا تھا کہ ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد سجدے کی اجازت سے اسلام آزاد نہیں ہوتا مذہب آزاد ہوتے ہیں آپ کو مذہبی آزادی ہر غیر خداوندی حکومت دے دے گی ورکٹوریا نے بھی آپ کے اس جسے غدر کہا جاتا ہے جو آزادی کی جنگ تھی اس کے بعد جو میں اس کا ڈیکلیریشن آیا تھا اس میں مذہب کی آزادی تھی سب سے پہلے اس نے دی نہیں مذہب کی آزادی ہندوستان میں آپ کو ہندو دے رہا تھا جس پہ یہ ہمارے علماء کرام علماء کرام مطمئن تھے کہ صاحب اسلام کو